مائری ڈراما بہت ہی انٹرسنگ ڈراما بن جاتا ہے اس کی آنے والی اپیزور میں آپ دیکھیں کہ فاخر جس نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ پاہی جا کر ہی پڑے گا تو اسی وجہ سے اینی جو کہ اس سمجھا سمجھا کہ ہی تھک گئے تو اب وہ اسے خود اجازت دے دے گی اور کہے گی کہ فاخر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جو تمہیں میری اور رانائیہ کی بلکو بھی فکر نہیں تمہیں تو اپنی ماں کی بھی فکر نہیں فاخر یہ سب سن کر بہت زیادہ چوک جاتا ہے کہ آخر اینی ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہیں سمینہ آپا اور آئیشہ اینی کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پشتاتی ہے کہ آخر بڑوں کے فیصلوں نے اینی اور فاخر سے ان کا بچپن ہی چھین لیا ہے اور وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے اب حبیب کا اپنی خلطیوں کے احساس ہو رہا ہے کہ آخر اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور آئیشہ کے ساتھ کتنا برا کیا تو اب اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہونا ہی تھا تو وہ اب آئیشہ سے اور اینی اس لوگوں سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں نے رہلا کی باتوں میں آ کر تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آئیشہ اور اینی دونوں ہی اسے معاف کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی خلطیوں کے احساس ہو گیا یہی ہمارے لیے بہت ہے اب حبیب جو کہ اپنے باپ ہونے کا فرض نبھائے گا اور فاخر کو باہر جانے سے روکے گا اور کہے گا کہ تم باہر نہیں چاہ سکتے انایا اور اینی کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر اگر تمہیں جانا چاہتے ہو تو ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تو بھی ورز آپ کو لیتا ہے کیا اینی اور فاخر دونوں باہر چلے جائیں گے کمنٹ کر کے ہمیں سبب بتائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولے گا تینکس ہو آجمل ویڈیو